بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تین استمبر ہے ہفتے کا دن ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کی اور مجھے مشفلے دیئے اور اللہ کا شکر ہے میری طبیعت اب کافی بہتر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقبیہ ازارہ کیس کے حوالے سے اور اس میں دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک تو بڑی خبر آئی ہے شیلٹر ہوم سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیا حقیقت کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ زمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں سموار والے دن کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر اور کونسی ایسی بات ہے جو گلے کفندہ بن گئی اور کوشش جو کی جا رہی تھی کہ شاید رہائی رقینی ہو جائے گی اور قریب ہے اور جلد ہو جائے گی وہ اب ہوتی ہوئی مشکل نظر آ رہی ہے وجوہات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بتا دوں کہ جی ایک شیلٹر ہوم سے خبر آئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جس دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے جس دن سے زمانتیں جو ہے وہ کینسل ہوئی ہیں اور جو مرکزی ملزمان ہیں یعنی کہ مبینہ زہیر گینگ کے جو لوگ ہیں وہ جب سے جو ہے گرفتار ہوئے ہیں اس دن سے جو ان کا جو کیمپ ہے جو ان کے سہولتکار ہیں جن کو بقیدہ طور پر اس چیز کے فیسلیٹیٹ کرنے کے اور سہولتکاری کے بقیدہ طور پر پیمنٹس ہوتی ہیں وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے عجیب و غریب خبریں اڑانا شروع کر دی ہیں اور کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ دو تین دن کے لے گئے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایم ایل او نہیں ہوگا کبھی وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے پھرتے ہیں اور واحد مقصد ظاہری بات ہے اپنے پروپاگنڈا کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے مجھ سے آپ لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے کیونکہ کل ایک جو ہے ایک ویڈیو کی گئی ہے اور اس میں جھوٹ بولے گئے ہیں بہت بڑے بڑے اور وہ جھوٹ صرف اس لیے بولے گئے ہیں کہ علی قاظمی صاحب کے کیس کو خراب کیا جائے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ایک خبر پھیلائے گئی کہ جی بلکہ اس کے پر ایک پوری ویڈیو کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جی کوئی ملاقات ہوئی ہے مغویہ زہرہ سے کسی شخص کی اور اس نے اس کو بتایا ہے کہ زہیر جو ہے اس کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ پہلے تو آدھا گھنٹا جو ہے بڑا جھوٹ تو زہی ہے زہری بات ہے کیونکہ کتنی بھی خدا رخواستہ کسی کے لیے بڑی خبر نہ ہو بری خبر نہ ہو آدھا گھنٹا پندہ پریشان ہو کے چھپو کے نہیں بیٹھتا آدھا گھنٹا چھپو کے جو ہے وہ مغویہ زہرہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے بس اب جو ہے علان جنگ کر دیا ہے اور جو ہے میں دیوار پھلانگ جاؤں گی اور پتہ نہیں دروازہ کراس کر جاؤں گی اور فگاٹ سیکھ دیکھ مطلب خدا مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا انٹلیکٹی ٹوٹل اتنا ہے اس سے آگے کی بات ہی نہیں ہے ان لوگوں نے ایک خبر پھیلائی اور پوری ویڈیو کر دی اس کے اوپر ملاقات ہو گئی اور پتہ نہیں کس کی ملاقات ہوئی مطلب تفتیشی مل سکتا ہے یا کوئی ملے گا تو وہ عدالت سے اجازت لے کر ملے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے جھوٹ پھیلائی جا رہا ہے آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سوالات کہیں جی ملاقات ہو گئی ہے کچھ نہیں ہوا کوئی ملاقات نہیں ہے یہ جھوٹ ہے بالکل جھوٹ ہے اللہ رحم کرے اپنا چورن بیچنے کے لئے زیادہ بات ہے بیچنے کے لئے کچھ ہے نہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے اور ویڈیوز چلتی ہیں نہیں تو چلانے کے لئے پر تھم نے لگا کے اور بیٹھ کے اور بقیدہ ایسے کوئی تأثور دیا گیا اللہ معاف کرے کہ جی وہ مجھے بھی اس ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ہو اور فلان نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو گیا اور اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ایسی نہ تو ملاقات ہوئی ہے نہ کچھ ایسا ہوا ہے نہ یہ کہا گیا ہے کہ میری وہی پرانا موقع ہے اس مغویہ بچی کی طرف سے جو پہلے زہیر کے لئے تھا یا عدالت میں آکے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ عدالت میں اس کا بھی بیان ہو رہا ہے وان سیکسٹی فور کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی ملاقات نہیں ہوئی میں نے بھی کنفرم ری چیک کیا ہے جب آپ لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے یہ جھوٹا ایک وی لاگ کیا گیا اور جھوٹ بولا گیا اور اس میں ظاہری بات ہے ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے اور ان کی کوشش ہوت جو گلے کا پھندہ بن گیا اور جس میں امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا کہ یہ زمانت نہیں ہونے والی زمانت نہ ہونے کیا آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے بقیدہ طور پر عدالتوں کو چیٹ کیا ہے انہوں نے ہر جگہ جھوٹ بولا ہے کہیں کوئی آرڈر چھپایا ہے کہیں کچھ کیا ہے کہیں کچھ کیا ہے تو جو بیل ریجیکٹ کرنے کا الیاس میمن صاحب کا آرڈر ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے وہ آرڈر جب بھی یہ کہیں بیل ا ناصر صاحب وہ آرڈر ساتھ لگائیں گے ہائی کورٹ میں انہوں نے بیل اپلائی کی اور ہائی کورٹ میں وہ آرڈر ساتھ جائے گا اور ہائی کورٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ الیاس میمن صاحب نے جو ہے وہ اپنے آرڈر میں کیا لکھا ہے الیاس میمن صاحب نے اپنے پیرا جو ٹویلو ہے عدار جو ان کی بیر ریجیکٹ ہوئی ہے اس میں جو کچھ بیان کر دیا ہے میرا خیال سے وہ ان کی زمانت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ج جو ہے ایک تو الیاس میمن صاحب نے اس پیرا نمبر بارہ میں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت کے سامنے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں بیبران ناصر صاحب نے بقیادہ طور پر اپنے دلائل میں یہ بتایا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے لاہور بینچ سے انہوں نے جو ہے وہ حفاظتی زمانت لینے کی کوشش کی وہاں سے ان کو ملی پھر یہ پیش نہیں ہوئے نہ انہوں نے مچال کے جمع کروایا وہاں پہ نہ یہ یہاں پیش پھر جبران ناصر صاحب نے بتایا کہ بھاولپور بینچ سے پندرہ جولائی کو انہوں نے بیلوں نے کوشش کی جج صاحب نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کا ایک کیس سن چکا تھا اس کو سارے حقائق پتا تھے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کو بیل نہیں دی تو ظاہری بات ہے وہ دوسرا معاملہ تیسرا معاملہ جو ہے جو ہے پندرہ جولائی کو ان کو انکار ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اٹھارہ جولائی کو ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ کے پاس گئے اور پہلی بار جو ہے انہوں نے وہاں پہ نہیں بتایا کہ جی ہماری کوئی اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی ہم پہلی بار زمانت کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ادھر بھی جھوٹ بولا پھر اس کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ اٹھارہ کو پیش ہوئے اور اٹھارہ کو اکیس تک ان کی پروٹیکٹیو بیلو جو ایک پرانا ایک ریکارڈ ہے تو ان ساری چیزوں کا جب جبران ناصر صاحب نے عدالت کو بتایا تو عدالت نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ لوگ مستحق نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے عدالتوں کو چیٹ کیا ہے اچھا اس میں ایک وٹس اپ چیٹ جو کی گئی تھی اس کی طرف سے زہیر کی طرف سے علی قاظمی صاحب کو جو میسجز کیے گئے تھے بارہا بابر سلیم صاحب بھی دکھا چکے ہم بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ جب یہ پولیس کے جو ہے پروٹیکول میں تھا کسٹیڈی تو میں نہیں کہتا جب پولیس پروٹیکول میں تھا تو اس پروٹیکول کے درمیان اس نے اے سی سی اے کے آفس میں میرا خال سے بیٹھ کے جو ہے اس و مجھے آگا یہاں آکے ملنے اور اس میسجز میں یہ تھا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا ہمیں مطلب ہر طرح سے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی جو ہے ایموشنی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھریٹ کرنے کی کوشش کی وہ ساری چیزیں جبرا ناصر صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو ہے ریکارڈ بھی اس کا چیٹ بھی پیش کی تھی اور پھر اس کے حوالے سے بتایا بھی تھا تو علیہ آس میمن صاحب نے اس چیٹ کا بھی لکھا اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آہ مددہی جو ہے آہ سور یہ جو زہیر ہے اس نے مددہی مقدمہ کو دھمکانے کی بھی کوشش کی ہے اور اس نے بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ہے اس لیے یہ کسی ریلیف کا حقدار نہیں ہے برحال یہ دھوکے باز بھی ہے بلیک میلر بھی ہے اور اس کی جو ہے آہ بلیک میلنگ کے وجہ سے آہ یہ کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں آیا اس لیے اگر اس کو کوئی ریلیف دیا جائے گا یا اس کو جو بیل دی گئے وہ ایک ایکسٹر آرڈینری ریلیف ہے یہ شریف لوگوں کو ملتا ہوتا ہے اور اس طرح کا شخص اس ط دار نہیں ہے اس لیے ان کی جو آہ زمانت ہے وہ جو ہے ختم کی جاتی ہے اور ان کی زمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور ایک کس آہ جولائی کا جو آہ انٹیرم آرڈر تھا وہ جو ہے دوبارہ لاغ ہوا اور ان کی زمانت کینسل ہوئی اور بولیس نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کے بعد آہ تفتیشی افسر صاحب جو ان کے پورے پورے آہ سہولتکار بنے ہوئے آہ جو ان کو بیٹا کہتے ہیں جن کے پاس اس دن ہتھکڑی نہیں تھی جس دن ان کو گرفتار کرنا تھا حالانک ان کو پتا تھا میں بھی ان کی بیل کینسل ہو جائے وہ ہتھکڑی ساتھ نہیں لے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو بقیدہ پروٹوکول میں لے گئے اور جیل میں بھی مجھے لگتا ہے ان کو پروٹوکول وہاں مل رہا ہوگا میں پتا کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جیل کے ان کے حوال کے حوالے سے ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں کہ ان کے ساتھ جیل میں ہو کیا رہا ہے بہرحال اس کے بعد بھی جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے سامنے آئے اور اب جو ہے لگ یہی رہا ہے انشاءاللہ کے ہائی کوٹ سے بھی جب یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے ہر موڑ کے اوپر بقیدہ طور پر جو ہے وہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی ہے عدالتوں کو چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جھوٹ بول کے ریلیف لینے کی کوشش کی ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو دلائل میں دی جائیں گی تو امید ہے انشاءاللہ آہ منڈے والے دن بھی ان کی زمانت جو ہے جس طرح ٹرائل کوٹ سے علیہ آس ممن صاحب نے آہ مسترد کی ہے وہ وہاں ہوگی اور کوشش بتایا تو یہ جا رہا ہے ہمارے وقیدوز یہ کہتے ہیں کہ یہ والا معاملہ سپریم پورٹ تک بے گیا تو وہاں سے بھی انشاءاللہ ان کو زمانت کی کوئی امید نہیں ہے بہرحال جو لوگ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ان کو تھوڑا خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے سولتکار اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ چودہ دن میں یا دس دن میں باہر آ جائیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور ہمیں بقیدہ طور پر پیسے لے کے پرپرگنڈے کرنا اور جج سہبان کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا جج سہبان کے خلاف بقیدہ طور پر غلط خبریں دینا اور پورا ایک جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں بھی یہ ناقام ہوگے اور اللہ پاک جو ہے وہ کامیاب کرے گا علی قازمی صاحب کو اور آنے والے دنوں میں کیونکہ اب مندے والے دن تین چار پانچ چیزیں ہیں جن کے والے سے الگ میں ایک ویڈیو کروں گا اس میں زمانت بھی ہے وان سکٹی فور کا بیان بھی ہے اس میں چاہے ملو بھی ہے اس میں ملاقات والی درخواست بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو مندے والے دن ہونے والی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ایک تو وہ جھوٹی خبر جو پھیلائی گئی گمراہ کرنے کی غلط بیانی کر کے مقیدہ طور پر جو ہے وہ ان دو جھوٹے لوگوں نے جھوٹ بولا اور دوسرا جو ہے ان کی یہ زمانت والا معاملہ جو ہے جس میں جج صاحب نے بارہ نمبر پیراگراف میں جو چیزیں لکھی ہیں امید ہے انشاءاللہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنے گی اور ان کو زمانت نہیں ملے گی بہرحال آج کی سویڈیو سے اتنی آنے والی کی سویڈیو تک لئے اجازت لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر اس کے خلاف ساس چینک کرنے والوں کو انہیں سنابوت کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میں بہت شکر گزار ہوں اجازت دیں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ